اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ ہمارے بچے زندہ ہیں انشاءاللہ یہ سنتے رہیں گے بیچ میں بات کریں گے بڑے بڑے لوگ پیچھے آکے کھڑے ہوئے ہیں جب وہ لوگ سامنے آ جائیں تو بچے پیچھے آئے سب پیچھے چلیں گے آپ لوگوں کیوں آگے بٹھائے گیا مل میں آپ چلائے مت بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ ابھی جو انانس کر رہا تھا کیا نامی ان کا شریف صاحب وہ آپ کے جیسے ایک چھوٹا بچہ تھا یہ سکول میں وہ بھی پڑھتے تھے ایسے بہت اس یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں بیچ سال کے اندر اندر سیکڑوں بچے آپ لوگ الحم شریف پڑھتے ہیں اور دیگر سورہ پڑھتے ہیں آدھان ہوتے ہیں تو ایسے ہم آج نماز پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھنا آتا ہے بہت اچھا روزہ رکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ حج کرتے ہیں حج کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ حج کریں گے عمرہ بھی کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کریں گے تو یہ سب کہاں سے سیکھا مدرسے سے سیکھا یہ مدرسے کا فائدہ ہے یہ میگزین اس مرکز کی بیسوہ سالانے کی ایک اپہار ہے تیس روپیہ دیکھیں سب لوگ یہ دستیاب کریں انشاءاللہ مپدر یوبکی میگزین کوڑکننڈے اللہ ورد وانگیٹ کوڑکڑا پرول صاحبی کے نا مرکز السقافت السنیہ آپ لوگ سنا ہے مرکز سنا ہے کدھر ہے کیلکٹ کیرلا میں کیا مرکز ہے مرکز ثقافت السنیہ ایسے ایک سکول بہت بڑے سکول بہت بڑے مدرسے پھر بڑے دارل علوم اور ہنر وغیرہ سکھانے والے انجنیرنگ وغیرہ وغیرہ مل کے آج تیس پہندیس ہزار طلبہ تعلیم حاصل کرنے والے ایک مرکز ہے الحمدللہ حضور پاک سرور کائنات احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھ کے صحابے کرام نکل کے سارے دنیا میں وہ علم لے کے گیا صحابے کرام سے سن کر تابعین نے سکھایا تابع تابعین نے سکھایا ایسے ہمارے گاووں میں بھی پہنچ گیا ہمارے آزادت کرام کے سلسلہ پہنچتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلے کے بغیر ہوتے ہیں ان کے ایمان ان کے عقیدے ان کے علوم سب ٹوٹے فٹے ہوتے ہیں اس لئے ہمارے علم متصل ہونا چاہیے اس سند کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے وہ سلسلہ پہنچتے ہیں مرکز الثقافت سنیہ کالکٹ میں ہندوستان کے بیس سے زائد صوبوں سے بچے پڑتے ہیں وہاں سے فارع تحصیل ہوتے ہیں اس سال انشاءاللہ جانوری پانچے سات تاریخوں پہ جب مرکز کی دستار بندی ہوگی اس میں ایک ہزار علماء کی دستار فضیلت دی جائے گی کتنا علماء کے کتنا ایک ہزار حفاظ کرام ایک ساؤ کتنا حفاظ ایک ساؤ اور اس ادارے سے یتیم بچے یتیم کس کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہے ایسی یتیم بچے آٹھ ہزار یتیم بچے پڑھ کے نکلے ہیں کتنا وہ کہاں گے ہیں وہ انجینئر بنا ہے ڈاکٹر بنا ہے سائنسدہ بنا ہے عالم بنا ہے حافظ بنا ہے امام بن گیا ہے آپ لوگ بھی ایسے بن جائیں گے انشاءاللہ انا وکا فل الیتیم فی الجنت ہا کدا میں اور یتیم کو پالنے والے جنت میں ایسے ہیں دو انگلیاں دکھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں اور یتیم کو پالنے والے جنت میں ایسے مقام پہ قریب قریب بیٹیں گے اللہ ہمیں بھی توفیق قطع فرمائے تو مرکز کا مدد کرنا سب کے لئے فریضہ بن گیا مرکز کو آپ لوگ مدد کرتے ہیں کیوں یہ حب رسول ہے حب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اس لئے حضور اکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتیم کو محبت کرنا اور طالب علم کی محبت کرنا ان کے لئے مدد کرنا مدرسے کے لئے پیسہ دینا بچوں کو کھانا دینا مدرسین کا حدیت دینا ایسے ہی علم پڑھنے پڑھانے میں ہر طرح کی ہر طرح کی موٹیویشن اس میں غور کرنا چاہیے ہمارے طرف سے اس میں ترغیب اور تحید ہونا چاہیے اللہ توفیق قطع فرمائے آج مرکز سے پاس ہوئے بچے آپ لوگ حفظ کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں سورہ فاتحہ حفظ کی ہے نا اور سورہ یاسین شریف یاسین شریف پڑھتے ہیں یاسین شریف یاد کرنے والے ہاتھ اٹھاؤں ماشاءاللہ دیکھئے آپ لوگ نہیں جانتے یاسین یاسین کارنہ ڈرگنے والے کہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اتنے سارے بچے یاسین شریف یاد کرتے ہیں ملک سورہ ملک یاد کرتے ہیں تبارک ہاں کچھ لوگ وہ بھی یاد کرتے ہیں ماشاءاللہ سورہ سبی حس تو ایسے حفظ پڑھ کے پڑھ کے آپ کم از کم پانچ پارہ حفظ کرے تو بعد میں جا کے آپ ابودعبی میں دبائی میں مسجد کے امام بن جائے گا اللہ توفق فرمائے یہاں آج کرت سنیا کون کون صاحب خاری عنایت اللہ صاحب ماشاءاللہ کتنے شاندار خوبصورت آواز سے بہت اچھے انداز میں انہوں نے قرآن سنایا ایسے ہمارے بچے بھی پڑھ کے مستقبل میں اچھے بچے بن جائیں گے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بہت بڑے سائنس دا ہے وہ آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے یہ ایک اسلم ایریا ہے چھوٹے گراں ہیں غریب جو گرہتے ہیں لیکن ہمارے دل غریب نہیں ہے ہم کبھی غریب نہیں ہے ہم عزت والے ہیں کس چیز سے ہماری عزت ہے اسلام سے ہماری عزت ہے ہماری عزت کی چیزیں اسلام سے ہماری عزت ہے اسلام زندہ بات قتل حسین نصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہماری عزت تو ہمیں اسلام کو زندہ کرنا ہے اسلام کے سب سے بڑی خوبی صفائی ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے صفائی پان نہیں کھاتے پان کھا کے تھوکتے نہیں ہے مسلم راستے میں دیوار میں گر میں سہن میں تھوکنے والا وہ اسلامی تحذیب نہیں ہے مسلمان بہت صاف صفائی رکھتے ہیں اور چوئنگم کہتے ہیں کیا ہے آپ کے گلے میں چوئنگم تھوک دیں چوئنگم ہاں یہ کھانا نہیں ہے یہ کھانے والے یہ کھانے والے کون ہیں مسلمان کی تحذیب نہیں ہے ہم صفائی کے لوگ ہم ناخون کھاٹتے ہیں ناخون کرتے ہیں کب جمرات کو یا جمعہ کی دن دان ساف کرتے ہیں کب صبح شام اور پنجگانہ ناماز کے ساتھ اور بال بناتے ہیں کنگی کرتے ہیں تیل ڈالتے ہیں عطر لگاتے ہیں استری کرتے ہیں اچھے کبڑے پہنتے ہیں راستے صاف رکھتے ہیں مدرسے صاف رکھتے ہیں کتابیں سمالتے ہیں ماں باپ کو احترام کرتے ہیں پڑوسی کی احترام کرتے ہیں بڑوں کی عزت دیتے ہیں چھوٹوں سے رحمت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہی اسلام ہے یہی اسلام ہے یہی اسلام سے ہمیں جینا چاہیے اور راستہ بند کرنے والے پتر مارنے والے اور راستے میں پشام کرنے والے اور کچھرہ وہاں پھینکنے والے یہ سب اسلامی تہدیب نہیں ہے ایسے تحصیب سے ہمیں باہر آنا چاہیے انشاءاللہ سب سے اچھے جگہ کہاں محسور شہر محسور کے بہت خوبصورت گلی کنسا ہے انشاءاللہ غوصیہ نگر کونسی گلی غوصیہ نگر ایسے گلی ہو جائے گا ہونا چاہیے کب ہو جائے گا جب آپ لوگ کرتے تو غوصیہ نگر سب سے شاندار اور خوبصورت ہو جائے گا اس لیے کہ یہ غوص پاک کی نام سے نام دیا ہوا جگہ ہے غوص پاک پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ صلی اللہ العزیز کی نام سے اگر ایک زمین کے ایک گاؤں کے لیے ایک گلی کے لیے ایک محلے کے لیے اگر ہم نے نام دیا ہے اس جگہ کی پابندی رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے پابندی رکھیں گے انشاءاللہ ملیانہ سا دوردو بھی اچھی درا جانتے بہت اچھی بات ہے الحمدللہ آدھونڈلہ دونڈ نہیں نام ایک اٹھوم سندھرما آیا اے ارrer سیاں میسوریلے اٹھوم پردان پرد تک ایسور تک الظین ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا ڈاکٹر صاحب نے اور پیر ورنی جدارتہ تک اٹھوم جس چند سکول کیونکہ ادھگنڈ یہ مدرسیڈ پریسیڈ یہ سکولیڈ پریسیڈ پان گڑکا منک چند ہینڈ پاس پاس ایسے نشاں والی کوئی بھی چیز بیچنا نہیں چاہیے ایسے چیز بیچنے والے لوگوں کو بیمار کرتے ہیں لوگوں کی پیسہ لوٹتے ہیں اس سے جو پیسہ ہمیں ملتا ہے وہ پیسہ حلال نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمارے کسی بھی دوکان میں ایسے چیز نہیں بھی چاہیے اور ہمارے بچے ایسے چیز نہیں لینہ چاہیے آر آن ار ناڑினے نننہا کنند او ر ناڑினے کھیڑு ورثتون آر آن پلرککم ادھل روڑونڈ ادھل نمکک نر آڑினے نننہا کنند ادھل وعلی ایر پانگ کچھ وڑکار کنند نمبر نلل وسترங்கள ویلکان کنند وندن ادھل ناڑ்டுக آر وانگی ایسے چیز divul کیம ننہا کنند کچو وڈ کارن firesد ایک چیہیں کچو وڈ کارن boleh جمعی schedule کچو وڈ کارن groot padow کچو وڈ کارن Nurse موسیقی 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 موسیقی